اگر ایک عام پاکستانی کے جسم سے خون کا نمونہ لیا جائے تو آپ کو ان کی رگوں میں خون کی بجائے چائے دوڑتی نظر آئے گی پاکستان ہر سال دو سے ڈھائی ملین ڈالر مالیت کی چائے استعمال کرتے ہیں جن میں سے تقریباً سات سو ملین ڈالر مالیت کی چائے کی پتیاں بیرونے ملک سے درامت کرتے ہیں پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ چائے پینے والے پانچ ممالک میں شامل ہے یہاں اہم بات یہ ہے کہ پاکستان میں چائے کی ضروریات خود سے سو فیصد تک پوری کرنے کی اصلاحیت ہے لیکن آج تک کسی حکومت نے اس کی پیداوار کے لیے کوئی موثر حکمت عملی نہیں بنائی ماہرین کے مطابق پاکستان میں ڈیلر ملین ایکر ربے پر چائے کاشت کر کے نہ صرف مقامی ضروریات پوری کی جا سکتی ہیں بلکہ اسے برامت کر کے معاشی حالت کو بھی بہتر بنایا جا سکتا ہے 1986 میں چائے کی پیداوار کی ایک تنظیم قائم کی گئی جس نے شنکاری میں چائے کی کاشت کے لیے پچاس اکر آرازی مختص کی اگر ہم چائے کی ضروریات کو مقامی طور پر پورا کرنے کے اہل ہیں تو ہمیں درامداد سے گریز کر کے برامداد کی طرف توجہ کرنے چاہیے تاکہ پاکستان چائے کو مقامی ضروریات کے علاوہ پوری دنیا میں برامت کر کے کسیر سرے مبادلہ کما سکے